موسیقی آل انڈیا سنی جمعیت العلماء نے کل میٹنگ کر کے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لئے بیت المقدس کی بازیابی کے لئے دعا کی جائے کل بھی ممبئی میں آل انڈیا سنی جمعیت العلماء اور رضا اکیڈمی کے سربراہ الہاج محمد سعید دوری صاحب اور حضور مہین المشایخ حضرت علامہ سید بوہنگمیہ صاحب قبلہ نے دعا فرمائی تھی بازابطہ طور پر آدھ خلدہ باز شریف سے سرکار کے جببہ مبارک کے توسط سے فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا کی گئی اور بیت المقدس کی بازیابی کے لئے دعا کی گئی کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائی اور بیت المقدس کو آزاد فرمائی اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے جان مال عزت عبرو کے حفاظت فرمائی اور ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرمائی یہ دھرتی بزرگوں کی دھرتی ہے بائیس خواجہ اور سرکار کا جو یہاں پیران شریف جببہ مبارک ہے اس کے توسط سے پورے عالم اسلام میں امن و شانتی کے لئے محافظ ناموس رسالت خلیفہ تاج الشریعہ حضرت اللہ مالحاد محمد صحیح دوری صاحب قبلہ نے ابھی دعا فرمائی ہے اور یہ اپیل کرتے ہیں کہ کل جمعہ کے دن بازابطہ طور پر تمام مساجد کے آئیم اے کرام تمام خانقاہوں کے سجدہ نشین تمام مدرسوں کے علماء اکرام اور مفتیان اعظام بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لئے دعا کریں اور بہت المقدس کے حفاظت کے لئے دعا فرمائیں اور ظالم غاسب آتنگوادی دہشتگرد اسرائیل کی تباہ و بربادی کے لئے دعا فرمائیں حضرت دعا فرمائیں گے آپ حضرت آمین فرمائیے اللہم صلی علیہ وسلم محمد المعادی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تو اپنے حمد یعبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں فلسطینیوں کو کامیابی عطا فرمائیں ان کی جان مال جزت آب اور وہاں پر جو اسرائیل نے غازہ میں پانی اور خانہ پینہ اس پر پابندی لگا دی ہے وہاں پر پہنچ نہیں پا رہا ہے یار کے مدد فرمائیں اور وہاں پر جو پریشانہ حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اس کو اسرائیل کو نشط نابوت فرماتے ہیں اس کو تباہ و برباد فرماتے ہیں اور فلسطینیوں کو کامیابی عطا فرمائیں بیت المقدس کی بادیابی کس اسباب پیدا فرمائیں مزدد اقصہ یہودیوں کے قبضے سے آداد ہو جائے ہیں اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے ہیں ہیں اور یا اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان قائم رہے ہمارے ملکی ہندوستان میں امن و امان قائم رہے اور جو لوگ اس پیران مبارک کے صدقے میں یہاں ہم خلدہ با شریف میں حادر ہیں پیران مبارک کے صدقے میں جو دیئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاوں کو محبت کریں یہاں کے خطام اور تستیان حضرات بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بناتے ہیں اور ان کو ایمان اور سمیت پر مضبوطی سے اور ہم سب کو دائم اور قائم بچھائیں یہاں سمیت کی خطبت لے مصرح کی خطبت لے اعوذ باللہ بشہدان بھائی اقبال بھائی ماشاءاللہ برابر سمیت کی خطبت کرتے رہتے ہیں اور جب بھی یہاں پر علماء اہل سنت آتے ہیں یہ پیش پیش رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بھائی کے اقبال کو اللہ تعالیٰ بھائی مجھے لبیک یا رسول اللہ فلسطین ظلم اسرائیل